پر کوئی اور چند روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ کر زندہ میں سکینہ یہ بھوکا کرتی تھی روکر خون بھرا کرتا میرا بدل دو میری پیاری اماں اپنی گودی میں سلا لو مجھے واری اماں سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر پی در زندہ میں سکینہ یہ بھوکا کرتی تھی روکر نیل رخ سار کے کانوں کا لہو تازہ ہے کچھ میرے درد کا اماں تمہیں اندازہ ہے رات دن روتی ہوں کر دے کوئی بابا کو خبر زندہ میں سکینہ یہ بھوکا کرتی تھی روکر تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑیاں پہنچی ایسا لگتا ہے جدائی کی گھڑیاں پہنچی خواب میں آئے تھے میرے ابھی دادا حیدر زندہ میں سکینہ یہ بھوکا کرتی تھی روکر نیند آتی نہ تھی لیہان جسے وہ بچی سو گئی شام کے زندان میں یہ کہتی ہوئی چین سے سوں گی زندان سے جب جاؤں گی گھر زندان میں سکینہ یہ بھوکا زندان میں سکینہ یہ بھوکا کرتی تھی روکر بابا سے بلند سلوات بابا سے بلند سلوات زمین پر ارش کے جلوے دکھائے جاتی ہے خزا بہار کو دل سے لگائے جاتی ہے زیاء حق کی نظر آ رہی ہے باد حسین زیاء حق کی نظر آ رہی ہے باد حسین چراغ بجے گیا تو جگ مگائے جاتی ہے سلوات بابا سے بلند زندہ رہنے کے لئے شہ کی ازاق کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے کتنی ہی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے سلوات 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 آنکھوں میں اندھیرا چھوڑ گئے درشن کا اجالہ لے کے چلے آنکھوں میں اندھیرا چھوڑ گئے اکبر کو کہاں کی جلدی تھی بابا کو اکیلا چھوڑ گئے درشن کا اجالہ لے کے چلے آنکھوں میں اندھیرا چھوڑ گئے عباس نے دریا چھین کبھی بچوں ہی کے خاتر مشک بھری بچوں ہی کے خاتر مشک بھری پیاسے تھے مگر پیاسے ہی پھیرے دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے اسگر کو بھی رن کی دھن ہی کہاں ماتا کے دھڑک تے دل کی خبر ننے سے سپاہی خیمے میں تھے رہا ہوا جھولا چھوڑ گئے ننے سے سپاہی خیمے میں تھے رہا ہوا جھولا چھوڑ گئے قیدی تو بہت سے دیکھے ہیں پوچھے کوئی ان کے جی سے مگر قیدی تو بہت سے دیکھے ہیں پوچھے کوئی ان کے جی سے مگر جو گود کے پالے بچوں کو میدان میں سوتا چھوڑ گئے جو گود کے پالے بچوں کو میدان میں سوتا چھوڑ گئے سر کاٹ کے کوفے والوں نے یہ اور نیا اپراد کیا سر کاٹ کے کوفے والوں نے یہ اور نیا اپراد کیا میدان کی جلتی ریتی پر شبیر کلا شا چھوڑ گئے درشن کا اجالہ لے کے چلے آنکھوں میں اندھیرا چھوڑ گئے اکبر کو کہاں کی جلدی تھی بابا کو اکیلا چھوڑ گئے سبتہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی دوسرے رقاص آپ سے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں وہ طورہ صلوات بیچتے ہوئے آگے آ جائیں جس سے بعد میں آنے والے مومن کو پیچھے بیٹھنے کے لئے جگہ مل سکتے ہیں موسیقی 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 باؤذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جات رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الرحمن وشفیل ما وکاشف الغمہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارز تیبت المدینہ الابد المبید والرسول المسدد المصطفى الامجد ومولانا بالقاسم محمد والسلام علی النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکہ اللہزینا اظہب اللہ انہم الرجسا وطحرهم تطہیرا والانت اللہ علی آدائہم وقتلتہم وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائب مجمعین اللہم معذب ہم عذابا یستغیث من اہل النار آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطالہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا واللہ لئے اذا سجا ما وداک ربکا وما قلا وللاخرہ خیر لکا من الاولا ولسوفا یوٹیک ربکا فترزا عالم یجدکا یتیما فاوا ووجدکا زالا فہدا ووجدکا آئلا فاغنا واما الیتیما فلا تقر ومصائل فلا تنہر صلوات مرد محمد وعالی حضرات زویل احترام جو سلسلے کلام پہلی سفر سے شروع ہوا تھا آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے جو میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ حضرات کا شکریہ کہ مجھے ایسے کچھ بیان کی آپ نے حفصلہ اوزائی کی اور آپ نے سماعت فرمایا اور آج ان ساری باتوں کو مجھے اپنی جگہ پہ سمیٹ دینا ہے اور کل سے جو دس مئیسیں اربعین تک ہوں گی یعنی چہلوم تک ہوں گی اس کا موضوع الگ ہے ابھی تک جو تقریر ہو رہی تھی یہ خاندان رسالت رسالت ماہب تک اب کل سے جو تقریر ہوگی وہ رسالت ماہب کے بعد کا سلسلہ شروع ہوگا جو آپ سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ ابھی تو یہ دس مجلسیں ایک فاؤنڈیشن کی صورت میں تھیں اور کل سے جو سنیں گے آپ وہ امیر المومنین سے وہ سلسلہ شروع ہوگا جو خاص فضائل کا ہوگا جو اربعین تک چلے گا ہمارے یہاں کوئی بھی چیز اپنی طرف سے ہم نہ ایجاد کرتے ہیں نہ شروع کرتے ہیں ہمارے ہر چیز کی بنیاد قرآن و حدیث ہے ہر چیز کی بنیاد قرآن و حدیث اور سیرت پیغمبر ہے یہ جو بیس سفر ہمارے ہیں چہلن کی تاریخ مؤین ہوئی ہے یہ بیس تاریخ بھی ہماری طرف سے نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے ہے سلوال پرہ محمد و آل محمد یہ چالیس دن تک جو سوق ہے یہ بھی ہماری طرف سے نہیں ہے یہ بھی معصومین کی طرف سے ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے جو بیس سفر تک سوق منایا جا رہا ہے یعنی یہ اربعین کی تاریخ ہے اس لئے کہ جب آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کربلا کے بعد یہ بین الفریقین متفق حدیث ہے کربلا کے بعد جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا چالیس دن تک اس کے اندر سے خون نکلتا تھا زیر آسمان جو بھی کبڑا پھیلایا جاتا تھا چالیس دن تک اس پر خون کی چھیٹیں آ رہی تھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین آسمان حجر شجار آسمان سب نے امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہے وہ چالیس دن من آیا ہے کم سے کم چالیس دن دس محرم کے بعد سے لے کے بیس سفر تک چالیس دن پورے ہو رہے ہیں اسی لئے چاریس تاریخ کو ہم اربعین مناتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے اور دوسرے آل محمد کا جو قافلہ آیا ہے یہ دس دن کے تقریروں میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا ایک مطلب ملجل کے باوازے بلن سلوات پڑھتے ہیں محمد میں نے پہلے دن کے یہ تقریر میں کہا تھا کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب صرف تاریخ کے پاس ہے اور تاریخ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے ان ساری باتوں کا جواب تاریخ دیتی ہے مگر تاریخ لکھنے والے کا اپنا مذہب ہوتا ہے تاریخ لکھنے والے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے اور جس زمانے میں تاریخ لکھی جاتی ہے اس زمانے میں کوئی نہ کوئی حکومت ہوتی ہے جو تاریخ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے لہٰذا جو اسلام کی تاریخ مرتب ہوئی جو لکھنے پڑھنے کا رواج ہوا وہ جو پیریٹ تھا وہ پیریٹ ایک ایسا پیریٹ تھا کہ جو اس میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا وہ پیریٹ ایک ایسا پیریٹ تھا کہ جس میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا یعنی تاریخ اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا پیغمبر کے بعد تین گروہ پیدا ہو گئے ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے آستان آل محمد کو اپنا قبلہ سمجھا اور ایک وہ لوگ تھے جسے آج کی جبان میں کہا جائے کہ نیوٹل ہو گئے تھے کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں اور وہ دن و رات عبادت میں لگ گئے تھے اور اعتقاہ میں بیٹھ گئے تھے یہ وہ بزدل گروہ تھا جس نے حق کو چھپانے کے لیے عبادت کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا تیسرا وہ گروہ تھا جس کی مجارٹی تھی جس کی کسرت تھی اور اسی زمانے میں ساری چیزیں یہ تیار کی گئی ہیں جس میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے اور انصاف اس لیے نہیں ہوا کہ آل محمد چونکہ ایک مرکزی حیثیت تھے لہذا تاریخ نے پیغمبر اور آل رسول کے ساتھ انصاف نہیں کیا ابھی میں اپنی منظر پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے اندر ایک وجدانی قیفیت پیدا ہوگی جو فضائل سن کے ہونا چاہیے یہ اعلان کا یہ مطلب نہیں ہوا ہے کہ آپ تعریف نہ کریں یا نعرے نہ لگائیں وایسے نعرے نہیں وایسے میرے نے تو ابھی تک دس دن میں دیکھا کوئی ایسا نعرہ لگا ہی بھی نہیں جو اعتراض کے قابل ہو سلوال پڑھیں محمد وعالم حمد پر ایک مرکزی سلوال پڑھیں کہ لگے کہ آپ آمادہ ہیں سننے کے لئے تاکہ میں اپنی طاقیوں شروع کروں اب ہمارے خلاف ایک بے بنیاد بات ہے آج پوری دنیا کے اخبارات پڑھئے خاص طور سے اردو میں جو اخبارات ہوتے ہیں خبریں پڑھئے پورے عالم اسلام اور ہر مسلمانوں کا ایک واوائلہ ہے میں آج تخریر سمیٹ رہا ہوں اس لئے ان باتوں کو بڑی سنجیدگی سے سنیں اور اس کو ریکارٹ کریں اور محفوظ رکھیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک واوائلہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہیں ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف الگ الگ پروگنڈی الگ الگ دھنگ سے کیے جا رہے ہیں اور یہ اسلام دشمن اناثر کر رہے ہیں یہ یہودیہ تو عیسائیت کر رہی ہے مگر ہم کیا کریں ہمارے پاس ذرائع لاغ نہیں ہے ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے ہم دنیا کو کیسے سمجھائیں ہم دنیا کو کیسے بجائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم پر الزام لگ رہی ہیں یہ غلط اور بے بنیاد ہیں اس لئے کہ میڈیا ان کے پاس ہے پاور ان کے پاس ہے حکومت ان کے پاس ہے سب کچھ ان کے پاس ہے لہذا یہ بات ہے جو آج پوری دنیا میں نشہ کر دی گئیں اور مسلمانوں کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دی گئیں اور اسلام کی یہ غلط اور بے بنیاد باتیں ہیں آج ہر مسلمان کے دل میں یہ بات چھو رہی ہے کہ ہم کیسے دنیا کو سمجھائیں کہ یہ الزامات غلط ہیں بے بنیاد ہیں ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا دور دور سے ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا آج مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دشمن لوگ غیر مسلم لوگ یہودی اور عیسائی اور ہندو لوگ اسلام کی کتابوں کو پڑھیں اسلام کے کنسپٹ کو دیکھیں اسلام کے نظریات کو سمجھیں اور ایک نئی اوپینین مسلمانوں کے بارے میں قائم کریں ہمارا ہاتھ جوڑ کے پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہی کہنا ہے کہ جیسا آپ کا نظریہ عام مجالٹی کے لیے ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں غلط نظریہ پیدا کر لیا اور وہ آپ کے لٹریچروں کو پڑھیں آپ کے قریب آئیں آپ کی باتوں کو سنیں آپ کے کتابوں کو دیکھ کے ایک نیا اوپینین و نظریہ قائم کریں وہی ہمارا بھی کہنا ہے کہ شیعوں کے خلاف بھی بہت ساری باتیں بے بنیاد مشہور کر دی گئی ہیں لہٰذا ہمارے لٹریچر کو پڑھئے ہماری کتابوں کو پڑھئے ہماری تقریروں کو پڑھئے جیسے آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ پھر سے پڑھ کے سمجھ بوچ کے علم کی بینا پر ایک نظریہ قائم کریں ویسے ہماری بھی آپ سے توقع ہے کہ آپ بھی ہمارے لٹریچر کو پڑھ کے پھر ہمارے بارے میں کوئی نظریہ قائم کریں سنوال پڑھیں محمد وعال محمد اس لیے کہ یہ باتیں بہت غلط اور بے بنیاد ہمارے بارے میں ہیں کہ یہ صحابہ کا نئی احترام کرتے یا یہ کرتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں نہیں یہ ساری کوئی باتیں نہیں ہیں یہ سب بات کی باتیں ہیں جو ہمارا عالم اسلام سے نظریاتی اختلاف ہے وہ کسی پوائنٹ پہ نہیں ہے صرف ایک پوائنٹ پر ہے جو آج میرا موضوع مکمل ہو رہا ہے صرف ایک پوائنٹ پر ہے وہ احترام پیغمبر کی بنا پر ہے ہمارا جو عالم اسلام سے نظریاتی اختلاف ہے تاریخ کی روشنی میں وہ احترام پیغمبر کی بنا پر ہے یہ صحابیت کی بات یا اہلِ بیت کی بات یہ سب بات میں آتی ہے اصل جھگڑا جو ہے وہ پوائنٹ کا ہے وہ مرکز کا ہے اور وہ مرکز احترام پیغمبر ہے اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے لہذا اسی پوائنٹ سے اختلاف ہے اب میں آپ کو اپنے ساتھ سرسری طور سے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب پیغمبر نے قول اللہ الہ الا اللہ کی آواز بلند کیا تو سارے مکہ کے لوگ پیغمبر کے پیچھے دوڑنے لگے اور افواجن لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور ایک مسلمانوں کی مجارٹی اور ایک کسرت پیدا ہونے لگی مگر اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے کہہ رہا ہوں کوئی حدیث نہیں ہے جس کو قرآن چاہیے کھول کے دیکھ لے اب اس میں جن لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا وہ پیغمبر کے فالور کہلائے اور ان فالور کے دو قسمیں ہوئیں ایک وہ ہے کہ جو آمنہ اور صدقنہ اور صدق دل سے اپنی جان دینے کے لیے پیغمبر کے ہاتھوں پر ایمان لائے اور پیغمبر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے دوسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے نیتیں صاحب نہیں تھیں ہم یہ نہیں کہتے ہم نہیں کہتے اس لئے کہ قرآن کہہ رہا ہے اس لئے کہ قرآن نے ان کو ایک الگ سے ٹائٹل دیا جس ٹائٹل کا نام منافق ہے اگر کچھ منافق نہ ہوتے تو قرآن میں سورہ منافقون نہ آتا سنوال پڑھے محمد وعال محمد کافر اور مشیق اس کے بعد منافق منافق کیا ہے سورہ منافقون کی آئل پڑھئے کہ انکا لا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اے پیغمبر یہ منافق آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ سب جھوٹے ہیں منافق ہوا ہے کہ جس کے زبان تو صاف ہو مگر دل کالہ ہو یعنی زبان پہ کچھ ہو دل پہ کچھ ہو یہ لوگ جھوٹے ہیں بات سچی کر رہا ہے مگر خود جھوٹا ہے تو اب یہ جب منافقین کے گروہ تھا تو یہ کیا کر رہے تھے تو اب تاریخ بتاتی ہے کہ اب آیتیں پڑھئے قرآن حکیم کی اب پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں پیغمبر کائنات میں سب سے افضل ترین ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسالت ماب ہیں پروردگار کے بعد جو ذات محترم ہے ہمارے لیے وہ رسالت ماب کی ہے اس لیے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لہذا ہم ان کو عالم مانتے ہیں نوری مانتے ہیں ماسو مانتے ہیں اب پیغمبر چل رہے ہیں اب پیغمبر چل رہے ہیں تو قرآن نے فوراں ڈاٹا قرآن کی آجتے ہیں سنیے قرآن نے فوراں ڈاٹا جو لوگ فالور پیچھے چل رہے تھے قرآن نے ڈاٹا کہا سنو جب نبی کے ساتھ راستہ چلو پیچھے پیچھے چلا کرو پیچھے چلو آگے کیوں جاتے ہو ربین ڈاٹا فالور کو کہا دیکھو پیچھے پیچھے چلا کرو آگے آگے نہ چلا کرو پیچھے پیچھے چلا کرو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جو نبی سے آگے بڑھتے تھے تو قرآن ڈانٹ رہا تھا اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہا تم پیچھے پیچھے چلو آگے آگے نہ چلو ہمارے نبی کا احترام کرو جب راستہ چلو تو پیچھے چلو نبی کے آگے نہ چلو یہ قرآن کی آیت ہے پھر کچھ لوگ بزمین نبی میں جب بیٹھتے تھے تو رسول اللہ کو نہیں بولنے دیتے تھے خود بڑھ بولے ہو جاتے تھے تو اللہ نے ان کو ڈاٹا کہا کہ جب بات کرو تو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو لا ترف و اسواتکم فوقع سوطن نبی ہرگز اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اس کا مطلب کچھ بڑھ بولے تھے کچھ بڑھ بولے تھے جو بول رہے تھے تو قرآن نے ڈاٹا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو تو اس کا مطلب کہ کچھ نبی کی آگے چل رہے تھے قرآن نے کہا پیچھے چلو کچھ نبی سے اوپر بول رہے تھے ان کی آواز پر آواز بلند کر رہے تھے تو نبی نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ آواز آہستہ رکھو اور نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کی آواز اگر ایسا ہوا نہ ہوتا تو قرآن نے کہا نہ ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آواز بلند کر رہے تھے کچھ نبی کا احترام نہیں کر رہے تھے آگے آگے چل رہے تھے اب ہم سے آپ کہتے ہیں کہ سب کو مانیے اور ان کو اپنا آئیڈیل مانیے سوال یہ ہے کہ آخری زمانے کے یہ آیت ہے اتنے دن سے نبی کے ساتھ ہیں نہ چلنے کا طریقہ آیا نہ بولنے کا سلیقہ آیا قرآن کہہ رہا پیچھے چلیے اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دو خانے بنائیے آپ اپنے کو کس خانے میں رکھ رہے ہیں وہ لوگوں کو کہ جو نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے یا وہ جو نبی کے آگے آگے چل رہے تھے کون کس خانے میں رکھیں گے اس خانے کو آپ تہیں کریے اس لیے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے ڈاٹنے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا بلکہ بات آگے بڑھ گئی اور جنگ ہنین کے بعد جب رسالت ماہ پلٹ رہے تھے تو دیکھا پہاڑ کے اوپر کچھ لوگ پتھر لے کے موجود تھے اور انہوں نے چاہا کہ شمعی رسالت کو گل کر دیا جائے مگر پیغمبر کے گھوڑے کو جبریل نے دوڑا دیا اور ان کا نشانہ خطا کر گیا اور جب پتھر گرا تو بجلی چمکی اور جب بجلی چمکی تو پیغمبر نے ان لوگوں کو دیکھا اور حضیفہ یمانی سے کہا اے حضیفہ یمانی دیکھو یہ لوگ ہمیں مارنا چاہ رہے تھے اور اس کے بعد پیغمبر نے آکے مدینے میں اعلان کیا کہ کچھ لوگ ہمیں مارنا چاہ رہے تھے اور ہم نے ان کو پہچان لیا اور حضیفہ یمانی کو ہم نے نام بتا دیا اب آپ بتائیں کہ آپ کس خانے میں اپنے کو رکھنا پسند کرتے ہیں یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اب میں بات کو یہی پہ روک رہا ہوں یعنی یہ دو راستے پیدا ہو گئے اور یہ راستہ اتنا آگے بڑھ گیا یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ تاریخ کے ساتھ انہی لوگوں نے انصاف نہیں کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ پیغمبر کے دشمن تھے اور پیغمبر کو نہیں چاہلتے تھے لہذا پیغمبر کے دشمنی میں یہ آل رسول تک بات آئی اب جو میرا موضوع تھا وہ مکمل ہو گیا میں نے جناب خدیجت القبرہ اور جناب ابو طالب کے سلسلے سے تقریریں کیا اور پھر باقی تقریریں رسال تمام کے سلسلے سوئی یہ دو کرداروں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان دو کرداروں کا تذکرہ قرآن حکیم میں پروردگار نے کیا اور کہا علم یجد کا یتیم منفاوہ اے رسول ہم نے آپ کو یتیم پا کے پالا نہیں اور ہم نے آپ کو مال سے تندس پا کے اپنا مال دے کے آپ کو غنی نہیں بنایا کہ فالت اس سے کروائی جو کہ فالت کا آہل تھا دولت اس سے دلوائی جو دولت کی آہل تھی کہ فالت ابو طالب نے کیا اور دولت جناب خدیجت القبرہ نے دیا بجاہ اس کے کہ لوگ اس کردار سے متاثر ہوتے اور جناب ابو طالب کی آستانوں پر آکے سلام کرتے بجاہ اس کے یہ کہا جانے لگا کہ انہوں نے سب کچھ تو کیا وہ سب ٹھیک کیا مگر خود انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اب میں نے کہا کہ میں اس سلسلے کو زیادہ ریس نہیں کروں گا مگر آج میں اس بات کا جواب اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہو کہ آپ قبیدہ خاطر نہ ہو یہ جو عالم اسلام جناب ابو طالب کے کلمے کا انکار کر رہا ہے ساری خدمتوں کو گنانے کے بعد تو یہ جناب ابو طالب کیوں کافر ہوئے ہر آدمی پڑھا لکھا ہے جو بھی کتابیں لکھی آپ مباحثہ کرئے بات کرئے ہم تو رہتے ہیں درمیان سب خدمتوں کو گناتے ہیں نہیں ایسا کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے کیا اس لیے کہ یہ مشکل ہے کہ کوئی دوسرے کی اولاد کو پال لے یہ مشکل ہے کہ کوئی دوسرے کی اولاد کو پال لے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسرے کی اولادوں کو پال لیتے ہیں تو اگر اولاد نہ ہو تو دوسرے کی اولادوں کو پالتے ہیں تو ہم نے دیکھا مگر اپنی اولاد ہوتے ہوئے دوسرے کی اولاد کو پال لے یہ مشکل ہے نہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں زائع نہ کرے گا اپنی اولاد ہوتے ہوئے دوسرے کی اولاد کو پا لیں یہ مشکل ہے اپنی اولاد پر دوسرے کی اولاد کو فوقیت دیں یہ ناممکن ہے اس ناممکن کو ممکن ابو طالب نے کر کے دکھایا ابو طالب علیہ السلام ابو طالب کو جو کافر ڈکلیئر کیا گیا یہ حق نہ حق کی بینہ پر نہیں ڈکلیئر کیا گیا ٹیکنیکل گراؤن پر ڈکلیئر ہوا یہ ٹیکنیکل گراؤن پر جناب ابو طالب کو کافر ڈکلیئر کیا گیا یہ حق نہ حق کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اب سمجھئے بات کو ابو طالب جو کافر ہوئے میں ہسٹری سنا رہا ہوں آپ کو ٹیکنیکل گراؤن پر میں نے ہائی کورٹ تک مقدمیں لڑے ہیں میں سب جانتا ہوں کورٹ اور عدالت میں کچھ مقدمیں ایسے ہیں جو ٹیکنیکل گراؤن پر خارج کر دیے جاتے ہیں عدالت میں بحثی نہیں ہوگی کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہ حق پہ ہیں کہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں نہ کوئی آگز دیکھا جائے گا نہ آپ کی بحث نہ آپ کا کوئی ثبوت دیکھا جائے گا کورٹ میں کچھ مقدمیں ٹیکنیکل گراؤن پر خارج ہوتے ہیں اور وہاں پھر عدالت میں صحیح غلط کی بحث ہو ہی گی نہیں بس صرف ٹیکنیکل گراؤن پر آپ کا کیس خارج ہوگا میں ایک مثال دوں آپ لور کورٹ سے جیت گئے اور ہائی کورٹ میں ایک سال کی میاد تھی اپیل کی اور آپ ہائی کورٹ میں دس سال کے بعد گئے تو جو آپ کی اپوزٹ کے پارٹی رہے گے اس کا وکیل سے ایک لفظ کہے گا سار لارڈ نٹ سمیٹ ریٹ دس اس ٹائم بارڈ یہ ریٹ سمیٹ نہیں ہوگی یہ ٹائم بارڈ ہے اب آپ کہتے رہے ہیں ہم حق پہ ہیں ہم مظلوم ہیں ہمارے ساتھ نائنصافی کیا ہے یہ ہمارا اوریجنل کاغذ دیکھئے کورٹ دیکھی گی نہیں اس لیے کہ اب جو اس وقت آپ کے ریٹ خارج ہو رہی ہے یہ حق اور نہ حق کے بینہ پہ نہیں خارج ہو رہی ہے یہ ٹیکنیکل گراؤن پہ خارج ہو گئی اب یہاں حق نہ حق کچھ نہیں سنا جائے گا وہ اتنا کہہ کے الگ ہو گیا نٹ سمیٹ یہ ریٹ سمیٹ نہیں ہونا چاہیے تو اب یہ جو ریٹ خارج ہوئی یہ ٹیکنیکل گراؤن پہ خارج ہوئی اسی طرح سے ابو تالی امت مسلمہ میں جو کافی ڈکلیئر کیے گئے یہ ٹیکنیکل گراؤن پہ ڈکلیئر کیے گئے اس لیے کہ جب رسول اللہ نے قول اللہ الہ الا اللہ کی آواز مکہ اور مدینہ میں بلند کیا تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کو راوی کہا گیا یہ دن و رات کاغذ و قلم لے کے رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور ہر چھوٹی بڑی باتوں کو لکھتے تھے بعد میں انہی کا احترام کیا گیا اور انہی کو راوی کہا گیا یہ راوی وہ لوگ تھے جو رات رسول اللہ کے پیچھے پیچھے رسول گھر سے نکلے پیچھے پیچھے آج فلا جگہ بدر میں آئے فلا صاحب نے کلمہ پڑھا لکھا آج بدر میں فلا صاحب نے کلمہ پڑھا اہد میں فلا صاحب مسلمان ہو گئے خندق میں فلا صاحب مسلمان ہو گئے خیبر میں فلا صاحب مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے وقت فلا صاحب مسلمان ہو گئے مدینے میں فلاں سا مسلمان ہو گئے یہ رجیسٹر مینٹین ہو رہا ہے سب کا ڈاٹا لکھا جا رہا ہے یہ راوی ہے جو روز لکھ رہے ہیں آج فلاں سا مسلمان ہوئے اب وہ جب رجیسٹر مکمل ہو گیا تو علماء اکرام نے چشمیں لگا لگا کہ پڑھنا شروع کیا تو اس رجیسٹر میں کہیں ابو طالب کا نام نہیں دکھائی دیا نہیں توجہ کر رہے اس رجیسٹر میں کہیں ابو طالب کا نام نہیں دکھائی دیا تو ٹیکنیکل گی راؤنڈ پہ کافی ٹکلیئر کر دیا اس لیے کہ ان کو کبھی کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا کسی راوی نے نہیں کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا فلا نے یہاں پڑھا فلا نے وہاں پڑھا ابو طالب کا اس ریجسٹر میں کہی کوئی نام نہیں ہے تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ آج ہمارے انڈیا میں ایک کرسٹین گیا مجسٹیٹ کے سامنے اس نے کہا ہم اسلام اور مذہب دھرم قبول کرنا چاہتے ہیں وہ نے کہا قبول کر لیے بغیر کسی جبر و اقراء کے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجسٹیٹ نے ایک سارڈیفیکل بنا کے دیا کہ انہوں نے پہلی جنوری سن دو ہزار بارہ کو بغیر جبر و اقراء کے ہمارے سامنے اسلام دھرم قبول کیا آج سے ان کا مذہب اسلام اور مسلمان مانا جائے گا اب وہ سارڈیفیکل لے کے پورے انڈیا میں سب کو دیکھا رہا ہے ہم پہلی جنوری کو مسلمان ہوئے ہم پہلی جنوری کو مسلمان ہوئے ہم پہلی جنوری کو مسلمان ہوئے اچھا وہ دیکھاتے دیکھاتے یہاں بھی آ گیا اور حسینیہ زہرہ میں کھڑا ہو کے کہنے لگا اے صاحب دیکھیں یہ بھی انڈیا سے آئے ہم بھی انڈیا سے آئے ہیں ہم پہلی جنوری سن دو ہزار بارہ کو مسلمان ہوئے ہیں ہمارے پاس سارڈیفیکل ہے مسلمان ہونے کی ہمارے پاس سارڈیفیکل ہے مسلمان ہونے کی کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے آپ کے پاس کیوں نہیں ہے ہم نے کہا نہ ہمارے پاس تھا نہ ہمارے باپ کے پاس تھا نہ ان کے باپ کے پاس تھا نہ ان کے باپ کے پاس تھا نہ ان کے باپ کے پاس تھا ہمارے پاس تو صاف کوئی سارٹیفیکٹ نہیں ہے چاہے پڑھوائیے یا نہ پڑھوائیے اب لوگ کہنے لگے اس کے پاس ہے آپ کے پاس کیوں نہیں ہے ہم نے کہا اسے لے کہ ہم پشتائنی مسلمانات سلوال محمد و آل محمد اب پہلے انصاف کی آئین ایک سے یہ پڑھئے کہ اس رجسٹر میں ابو طالب کا نام نہیں ہے ہاں اس میں تو نہیں ملے گا اس میں تو نہیں ملے گا اب جب راویوں کو اس میں نہیں ملا تو انہوں نے ٹیکنیکل گراول پر خارج کر دیا کہا چونکہ اس رجسٹر میں کلمہ پڑھنے والوں میں کہیں شروع سے آخر تک ان کا نام نہیں ہے لہذا کلمہ نہیں پڑھا سوال یہ ہے کہ ہمارا بھی نام نہیں ہے نام تو ساڈی وکٹ اس کے پاس ہے جس نے کلمہ پڑھا ابو طالب کے پاس اس رجسٹر میں ان کا نام نہیں ملے گا کیوں؟ اس لئے کہ ابو طالب نے امت مسلمہ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا کیوں؟ اس لئے کہ یہ کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے کلمہ پالنے کے لئے آئے تھے آئیے میں آپ کو قرآن کی آگائے سناؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر منصب دار کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے اس دائرہ کار میں رہے کہ وہ کام کرے گا گورنر اسٹیٹ کا کام کرے گا پیسیڈن پورہ ملک کا کام کرے گا سوال یہ ہے کہ قرآن سے پوچھئے کہ جو اللہ نے ان کو اختیارات دیئے ہیں کیا خدا نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ ابو تعلیم کو کلمہ پڑھائیں قرآن سے پوچھئے آئیے ہر بات قرآن سے طے ہوگی نا آپ پوچھئے قرآن سے کہ کیا خدا نے پیغمبر کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ابو تعلیم سے کلمہ پڑھائیں جا یہ قرآن حکیم کی آیت سناتا ہو اشاد ہو رہا ہے اے محمد ہرگز ہرگز تم اس کو کلمہ نہیں پڑھاؤگے جس سے تم محبت کرتے ہو اس کا اسلام براہ راز ہم سے آ آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا اسلام براہ راز ہم سے ہے دوسری جگہ پھر قرآن میں اشاد ہو رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے کچھ مومنین کے اوپر کہ اللہ نے انہی کے گھر میں انہی کے نفسوں سے محمد آخر الزمان کو پیدا کیا تھا کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں لوگوں کے نفسوں کو پاک کریں درہا حالا کہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیت میں انسانیت مبتلا تھی اللہ یہ کہہ رہا ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی کے نفسوں میں سے محمد کو نبی بنایا یہ مومنین کون لوگ تھے یہ مومنین کون لوگ تھے جب پیغمبر آئے تو ایک طرف یہوزی مذہب تھا ایک طرف عیسائی مذہب تھا یہ درمیان میں عرب تھے تو یہودیوں کا بھی کتاب تھی اور نبی تھا عیسائیوں کے پاس کتاب تھی اور نبی تھا یہ عربوں کا مذہب کیا تھا وہ بتائیے نا عربوں کا مذہب کیا تھا کہ یہ بے دین تھے یہ لا مذہب تھے بغیر کتاب کے تھے بغیر نبی کے تھے اچھا ان کا کوئی مذہب نہیں تھا نہیں یہ کعبے کا نلہ تواف کرتے تھے یہ شراب پیتے نہیں تھے شراب میں نہاتے تھے کوئی سڑی سے سڑی تاریخ دکھائیے میں دس دن ہو کہ محمد کے اجداد میں سے کسی فرد نے کبھی شراب کو موہ لگایا کبھی انہوں نے کعبے کا برہنہ تواف کیا جب ساری دنیا تواف کرتی تھی تو یہ لباس پہل کے دنیا کو در سے لباس سکھا رہے تھے جب ساری دنیا شراب پی رہی تھی تو یہ شراب سے مہمونے ہوئے تھے ابو طالب اور ان کے اجداد کیوں؟ اس لیے کہ میرا مطالعہ یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ میں جو چیزیں بعد میں حرام ہوئیں اہلِ بیت کے اجداد نے پہلے ہی سے اپنے اوپر حرام رکھا اہلِ بیت کے اجداد نے پہلے ہی سے اپنے اوپر حرام رکھا کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین حنیف پہ چل رہے تھے اس وقت مسلمان کم یاب تھے نایاب نہیں تھے انہی پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ نبی آخر زمان کو نیمہ پیدا کر دیا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اسلام کا ایک بہت بڑی رسم ہے جسے نکاح کہتے ہیں اس نکاح کے ابتداء کب ہوئی؟ پوچھئے تاریخ نہیں معلوم بھئی یہودیوں کیا کچھ ہوگا عیسائیوں کیا کچھ ہوگا وہ صاحبے کتاب ہیں یہ عربوں میں نکاح کی ابتداء کب ہوئی؟ کہا نہیں معلوم بتائیے عطبہ کا نکاح کب ہوا شہبہ کا نکاح کب ہوا ولید کا نکاح کب ہوا ابو جہل کا نکاح کب ہوا نہیں معلوم چون نہیں معلوم بتائیے نہ عرم میں نکاح کا سسٹم کیا تھا کچھ آلہ مالہ ڈالنے کا کچھ تو رہا کیا تھا کہا نہیں معلوم آئیے تبری سے لے کے روزت و حباب سے لے کے صفحہ تک ساری تاریخ کے کتابیں پڑھئے کہ عرم میں اس وقت نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا جب دنیا نہ ایجاب جانتے تھے نہ قبول جانتے تھے نہ قصد انشاء جانتے تھے نہ خدبہ جانتے تھے اس وقت پورے مکہ نے دیکھا کہ ایک دولہ بنا سردار عرب خانہ خدیجہ کے طرف بارات لے کے گیا اور مسنت پہ بیٹھ کے کہہ رہا الحمدللہ اللہ لکا عبراہیم وزرہ لکا اسماعیل خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نسل عبراہیم ذریت اسماعیل سے پیدا کیا پہلا نکاح مکہ میں ابو تعالیم نے پڑھا اما کہیں نکاح نہیں تھا یہاں تھا کیوں؟ اس لئے کہ کہیں اسلام نہیں تھا یہاں اسلام تھا سلام بہر محمد وعال محمد حید علیم حید علیم حید علیم حید علیم ابھی تک میں نے پورے سورے کے ترجمے کبھی حق ادا نہیں کیا تھا چونکہ آٹھ ٹاپی ختم ہو رہا ہے لہذا ترجمہ سنیے اشاد اور اوززہا واللہ الہ ایزا سجا ای میرے حبیب یہ رات اور دن اس بات کے گواں ہیں کہ تیرا خدا تجھ سے غافل نہیں ہے ہمہ وقت ہماری تم پر نظر ہے اور القریب وہ چیز دیں گے کہ مزید تم اپنے رب سے خوش ہو جاؤ گے اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پالا نہیں تندس پایا تو اپنا مال دے کے غنی نہیں بنایا اب ہمہ تناب گوش ہیں اللہ نے سورے شروع کیا ہے دو آیتوں سے کہ یہ رات اور یہ دن اس بات کے گواں ہیں کہ تمہارا رب تم سے غافل نہیں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے درمیان جو گواں بنایا وہ رات و دن کو بنایا یہ پروردگار ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ گواں ہمیشہ متقلم ہوتا بولنے والا تو انہیں رات و دن کو گواں بنایا یہ کہاں سے گواں ہی دیں گے نہ رات بولتی ہے نہ دن بولتا ہے تو گواں تو بولنے والا ہونا چاہیے تو کہہ رہا کہ یہ رات و دن گواں ہیں کہتا حضرت علیہ السلام دماغ خراب ہے ہم نے تمہارے لئے گواں تھوڑی بنایا ہے اپنے حبیب کے لئے گواں بنایا کیا قرآن نہیں پڑھا کہ یوسبہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض زمین اور آسمان کے ساری تینجے جو ہیں اللہ کی حمد و سنہ کر رہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی زبان کو نہیں سن پا رہے ہو تو سنو جس کے لئے گواں بنایا وہ بھی سن رہا ہے اور جس نے گواں بنایا وہ خدا بھی سن رہا ہے یہ گواں بھی جس کے لئے بنایا وہ بھی سنتا ہے زمین اور آسمان کی آوازوں کو اور وہ خدا بھی جانتا یہی وجہ تھی کہ جیسا ہی پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ کہوا لا الہ الا اللہ بس سہرہ میں میدان میں چھٹیل میدان میں عرب کے تبتے سہرہ میں ابو جیحل اپنے ساتھیوں کو لے کے آیا اور کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں کہا تو پڑھتے کیوں نہیں پریشانی کیا ہے کہا نہیں ہمیں اسے تھوڑی پڑھیں گے جیسے سب لوگوں نے پڑھ لیا کہا وہ کہ اسے پڑھو گے کہا کچھ آپ چمتکار دیکھائیے کچھ موجزہ دیکھائیے تو ہم کلمہ پڑھنے تو وہ کہا کیا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو کہا یہ دیکھئے خورمے کا درخت ہے خورمے کا درخت ہے اس کو انشارہ کریے کہ وہ اکھڑ کے آپ کے پاس چلائے پریغمبر نے کہا یہ بتاؤ کہ آدھے درخت کو بلائیں کہ پورے درخت کو بلائیں کہا پورے درخت کو بلائیے کہا کلمہ پڑھو گے کہا ہاں پریغمبر نے اشارہ کیا پورا درخت اکھڑ کے سامنے چلا آیا میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ دیکھو آپ ہماتن گوشت ہیں کہ نہیں ہیں اس لیے کہ مئیس سننے والے زاکر سے تیز ہوتے ہیں ساری چیزیں آپ کو یاد رہے میں نے دوسری بات کو پہلی مرتبہ میں پڑھ دیا سب سے پہلی مرتبہ تاکہ دیکھیں آپ کی نظر ہے کہ نہیں سب سے پہلے ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ ہم کلمہ اس شرط پر پڑھیں گے کہ آپ موجہ دکھائیے پہلا مطالبہ اس کا کیا تھا مٹھی میں پتھر بند کیے ہوئے تھا اور کہا یہ سنگریزے ہیں پتھر کے ٹکڑے ہیں ان سے کلمہ پڑھوا دیئے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے کہا پڑھ لوگے کہاں پیغمبر نے پتھر کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کوئی سے کلمہ پڑھ کے سناو پتھر کے ٹکڑوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو جہل نے کہا یہ تو جادو لگ رہا ہے آپ نے پتھر سے کلمہ پڑھوا دیا کہا وہ تو ہم کہی رہے دے کہ تمہیں نہیں پڑھنا نہ پڑھو کہا چاہ وہ کھجور کا درخت ہے خورمی درخت ہے اسے بولا کہ کلمہ پڑھائیے پیغمبر نے اشارہ کیا وہ اکھڑ کے آ گیا کہا کلمہ پڑھ کے سناو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا آپ کلمہ پڑھو کہا یہ تو اس سے بڑا بھی جادو ہے کہ آپ نے درخت سے بھی کلمہ پڑھوا دیا تو پہلے رسول اللہ نے جو کلمہ پڑھوایا وہ پتھر سے پڑھوایا دوسرا کلمہ جو پڑھوایا وہ درخت سے پڑھوایا وہ نے کہا یہ تو اور جادو ہے کہ آپ نے درخ سے کلمہ پڑھوا دیا تو پیغمان نے کہا نہیں پڑھنا مکڑو تم نے کہا ہم نے پڑھوا دیا بات گھر میں نہیں ہو رہی تھی میدان میں ہو رہی تھی میرا کام ہے اشارہ کرنا اتنے میں ایک جنگلی گدہ بھاگا جا رہا تھا ابو جہل نے بڑا سنجیدہ سوال کیا کہ اے محمد اس گدہے سے کلمہ پڑھوا دیئے تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں نہیں نہیں ہسیئے نہیں جب دنیا در اہل بھائی چھوڑتی ہے تو دماغ ایسا ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے یعنی مزاج کی پستی دیکھئے کہ گدہہ کہہ دے تو کلمہ پڑھ لیں کھر محمد عربی کہہ دے پڑھ نہیں رہا ہے ہجا کہا کہ پڑھ لوگے کہاں پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے کہا پڑھ لوگے کہاں پڑھ لیں گے پھر نہیں کہا کہ جادو ہے کہا نہیں پیغمان نے اشارہ کیا وہ جنگلی گدھا گردل جھکا ہوئے آیا کہا کلمہ پڑھ کے سناؤ اس نے کہا اللہ الہیلاللہ محمد الرسول اللہ اب ابو جہل بھاگنے لگا کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے آپ نے جنگلی گدھے سے کلمہ پڑھوا دیا یہ تو بہت بڑا جادو ہے اصل میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جنگلی گدھا ہے نبی بھولائیں گے ادھر وہ بھاگے گا ادھر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ گدھا ہے وہ نئیہ ہے سلام آئے بھائے محمد وعال محمد میں نے تخلیص سمٹ رہی ہے اس جملے کے لئے میں نے یہ پورا واقعہ سنایا دنیا میں سب سے پس چیز ہے پتھر پتھر ایک سو گرام کا پتھر چھوڑ کے سو سال کے بعد آئے تو وہ سو گرام کرے گا اس لئے اس کو جامعیت کہتے ہیں تو سب سے پس ہے پتھر پتھر کے بعد نباتات یعنی درخت درختوں کے بعد ہائیوان ہائیوان کے بعد انسان یہ ہے منزل چار طبقے سب سے پس پتھر ذرا میرا ساتھ دے سب سے پس پتھر پتھر کے بعد درخت درخت کے بعد ہائیوان ہائیوان کے بعد انسان رسول اللہ نے جو کلمہ پڑھوایا سب سے پہلے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا پھر درختوں سے کلمہ پڑھوایا پتھروں سے کلمہ پڑھوایا پھر درختوں سے کلمہ پڑھوایا پھر جالوروں سے کلمہ پڑھوایا اور ان سب نے کلمہ کیا پڑھا تھا دو لائن کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتھروں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درختوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانوروں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب نے یہی کلمہ دو لائن کا پڑھا پتھروں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درختوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے بھائی ہم تو اشرف المخلوقات ہیں کچھ تو آگے بڑھئے سلام علیہ محمد و آل محمد ہمی تنہاں اس کو ریاض پہ ہیں جو آدمیت کی لاج رکھے ہوئے آدمیت کی لاج رکھے ہوئے اب الٹے ہم پر الزام آپ کلمے کو بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں کیا بڑھا دیتے ہیں بتائیے آپ جب کوئی چیز قرآن و حدیث سے نہ تہہ ہو تو فطرت سے تہہ کر لیجئے نیچر سے تہہ کر لیجئے جتنے مسلمان پوری دنیا میں ہیں جب قرآن پڑھاتے ہیں اپنے بچے کو بغدادی قائدہ تو مارکہ کہتے ہیں داہینہ ہاتھ داہینہ ہاتھ آگے بڑھاؤ اور کلمے کی انگلی سے پڑھو پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ داہینہ ہاتھ سے قرآن پڑھو اور کلمے کی انگلی سے کلمے کی انگلی سے کسی سے پوچھئے کسی بچے سے پوچھے اللہ کتنے تو کہے گا اللہ ایک ہم نے کہا یہ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں کوئی پوچھے اللہ کتنے کہا یہ ٹھینگا کہا کوئی مسلمان برداشت کرے گا اب مارنے کے ترقیب بتانے کیا تو اب یہ اللہ ایک کیوں کہا یہ انگوشت شہادت ہے یہ کلمے والی انگلی ہے نہیں ساتھ چلیں آپ ہر آدمی یہ کہہ گا کلمے والی انگلی تو اس کا مطلب یہ انگلی کلمہ سکھاتی ہے تب ہی تو کلمے والی انگلی ہے لا الہ الا اللہ ایک خانہ محمد رسول اللہ دوسرا خانہ آگے بڑھئے لا الہ الا اللہ ایک خانہ محمد رسول اللہ دوسرا خانہ آگے بڑھئے کلمہ تو ختم ہو گیا مگر خانے تو ختم نہیں ہوئے ہیں خانے تو ختم نہیں ہوئے ہیں تو آگے بڑھئے آگے بڑھئے یا تو علی اللہ کہیے یا ایک خانے کو کٹیے مگر کاتنے سے پہے یہ سوچئے گا کہ اللہ نے علی والے خانے کو نیچے رکھا ہے اگر اسے کاتو گے تو لا الہ الا اللہ بھی ملہدی ہو جائے گا محمد رسول اللہ اللہ بھی محمد و آل محمد اللہ بھی محمد و آل محمد اللہ بھی محمد و آل محمد لہذا لہذا یہ ہے کلمہ رسول اللہ نے پڑھوایا لہذا تاریخ گواہ ہے کہ جو دین و شریعت ملتی ہے ہم آل محمد سے لیتے ہیں اس لیے کہ آل محمد ہما وقت پیغمبر کے ساتھ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ اب یہی سے کل تقریر آگے بڑھے گی پیغمبر کے بعد کے حالات کہ لوگ یہ کہتے ہیں لکھتے بھی ہیں سیرت کے بہت ساری کتابوں میں شبلی صاحب نے بھی لکھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا ساری چیزیں علی کے اندر بدرجہ آتم موجود تھی مگر علی کو خلافت اس لیے نہیں ملی کہ قرائش سے کچھ ایسے پیچ در پیچ معاملات تھے کہ جس کی بینہ پر عرب ان کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے پھر میں اپنی بات کو دھوڑا ہوں علی ابن عبی طالب سے مکہ اور قرائش کے لوگوں سے یعنی عربوں سے کچھ ایسے حالات پیچ در پیچ تھے کہ جس کی بینہ پر عرب ان کو اپنا سردار اور خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے میں دس بستہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ معلومات نہیں ہے ہم وضاحت چاہتے ہیں ہم وضاحت چاہتے ہیں کہ کون سے پیچ در پیچ معاملات تھے کہ جس کی بینہ پر کوئی علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کیا معاملات تھا وہ بتائیے ذرا کھل کے یہ پیچ در پیچ بات ہے پیچ میں مت رکھئے کلیر بتائیے کہ وہ کون سے معاملات تھے کہ جس کی بینہ پر لوگ علی کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے سارے کمالات کے بعد اصل میں معاملات یہ تھا کہ ہم بولیے سمجھئے ذرا ہاں ہاں وہی تو ہم سمجھنے ہی چاہ رہے ہیں بتائیے کیا معاملات تھے کھل کے کہیے ٹیبل ٹاک ہو جائے بیٹھ کے باتیں کریے کیا معاملات وہ حالات کیا حالات وہ حالات اس بات کے متعقاضی نہیں تھے کہ کوئی علی کو ماننے کیوں کیا ہوا جاتی بتائیے نہیں کہ اصل میں آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہی تو سمجھنا چاہ رہے ہیں بتائیے کیا بات کہ اصل میں علی نے ہر گھر کے دو چار لوگوں کو مارا تھا علی نے ہر گھر کے دو چار لوگوں کو نہیں میں کوئی جذواتی تقریب نہیں کر رہا ہوں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں علی نے ہر گھر کے دو چار لوگوں کو مارا تھا تو قبل اسلام مارا تھا کہ بعد اسلام مارا تھا قبل اسلام مارا تھا اچھا تو اسلام آنے کے بعد بھی محبت ہے اسلام آنے کے بعد بھی محبت ہے کہاں مارا تھا اچھا تو علی نے دو چار لوگوں کے ہر گھر کے مارا تھا لوگ غاز علی کے دشمن تھے تو آئی اب علی کی ہسٹی پہنے ہم کہ علی سب کو مارتے کے پھر رہے تھے استغفاللہ عظم باللہ کیا علی کو کوئی بیماری عماری تھی جنونی تھے تلوار چلانے کا شوق تھا خون بہانے کا راستہ چلتے تھے پیٹ پھارتے چل رہے تھے کیا تھا علی کے اندر کوئی بیماری عماری تھی کوئی اس طرح کی بیماری تھی کہ خون بہتا اور تلپتا دیکھنے میں علی کو بھلا مزہ ملتا تھا جدر سے جاتے تھے تو جو شاہر آدمی کو گراتے چل رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ معاملہ نہیں تھے کیا معاملہ تو وہ بتائی نا علی کیوں بلا وجہ دو چار دس لوگوں کو مارتے پھر رہے تھے علی کے اندر کوئی بیماری تھی کیا معاملہ تھی کہنے وہ بیماری عماری نہیں تھی تو کیوں مارا وجہ بتائی نا مارا کے امت مسلمہ کو پوری دنیا کے میڈیا کو بتائیے کہ علی جو مارتے پھر رہے تھے سب کو گھر کے دو چار لوگوں کو مارا تو کیوں مارا کہا اصل میں سارے لوگ آ رہے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لئے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے یہ ہے جھگڑا تو پتا چلا کہ علی کا اپنا کوئی معاملہ نہیں تھا لوگ آتے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے علی سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے اور رسول اللہ کو بچا لیتے تھے ان سے جنگ ہو جاتی تھے اچھا یہ تو رحمت العالمین تھے رسول اللہ کا تو کسی جو کوئی جھگڑے ہی نہیں تھا تو لوگ رسول اللہ کو کیوں مارنا چاہ رہے تھے کہ اس لیے کہ یہ قول لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے تو پتا چلا دشمنی تھی لا الہ الا اللہ کی اللہ مل نہیں رہا تھا تو جو اللہ اللہ کہہ رہا تھا اس سے لڑنے کے لیے آئے تو اب اگر اللہ مل جاتا تو یہ لوگ اللہ سے لڑتے اللہ ملا نہیں تو محمد کے پاس آئے اگر محمد کو مار لیتے تو اہلِ بھائی سے دشمنی نہ ہوتی مگر محمد کے سامنے آلی آگئے تو آلی کا اپنا کوئی جھگڑا نہیں تھا محمد اور اللہ کا جھگڑا تھا سروا ہے بھائی محمد آلِ محمد آلی کا اپنا کسی سے کوئی اختلاف تھا نہیں جو اختلاف تھا وہ اللہ کے دشمنی اور رسول اللہ کے دشمنی آلی نے اپنے سر لے لیا تو اب پیش در پیش معاملات یہ ہو گئے کہ جن گھر کے لوگوں کو آلی نے مارا تھا انہوں نے کہا کہ ہم سب آئیں مگر آلی نہ آئیں سب آئیں میرے جملے کو ضائع لگ کرئے اب پورا عرم متفق ہو گیا کہ سب آئیں مگر یہ نہ آئیں سب آئیں مگر یہ نہ آئیں جو کہ انہوں نے مارا اللہ اور رسول کی دوستی میں لہذا پورا عرب کہہ رہا تھا کہ سب آئیں یہ نہ آئیں اور اللہ رسول کہہ رہے تھے کہ آئے گا تو یہی آئے گا باقی کوئی نہیں آئے گا باقی کوئی نہیں آئے گا تو اللہ اور رسول یہ چاہ رہے تھے اور اب یہ چاہ رہے تھے لہذا تاریخ گواہ ہے حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا فَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَةً اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا کیوں؟ اس لئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ آئے اللہ چاہتے ہیں کہ اب یہ ہی آئے گا اس لئے کہ اس میں فوس ہے وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَةً اے پیغمبر اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا یہ نہ کیا کچھ نہ کیا یہ نہ کیا یعنی اعلان نہ کیا تو کچھ نہ کیا قرآن کا موجزہ یہ ہے کہ قرآن لفظیں کم استعمال کرتا ہے معنی زیادہ استعمال کرتا ہے اللہ نے کہا اقیم السلاة نماز پڑھو ایک جملہ اقیم السلاة نماز پڑھو اب بیمار ہے تو اپنی طرح سے پڑھے گا صحت مند ہے تو اپنی طرح سے پڑھے گا گھر میں ہے تو پوری پڑھے گا مسافر ہے تو قصر پڑھے گا اب یہ سب ایک اقیم السلاة میں پوشیدہ ہے اللہ نے ایک جملہ کہا اقیم السلاة نماز پڑھو مرد اپنی طرح سے عورت اپنی طرح سے گھر میں اپنی طرح سفر میں اپنی طرح حضر میں اپنی طرح سے ہے وہاں بھی قصر ہے یہاں بھی پوری ہے یہ ساری چیزیں ایک عقیم السلات میں پوشیدہ ہیں اسی طرح سے پیغمبر نے اپنے حبیب سے کہا وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رَسَلَا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا پیغمبر نے مر کے کہا دیکھا تم نے خدا نے ہم سے کہا کہ یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا پیغمبر نے امتیوں سے کہا یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا محدثین سے کہا یہ حدیث نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا مفسرین سے کہا اس آیت کی تفسیر نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا شورا سے کہا اگر اس پر کلام نہ کہا تو کچھ نہ کہا ساکرین سے کہا یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا مجمع سے کہا یہ نہ سونا تو کچھ نہ سونا بس فضائل مسلسل کر سے سمال فرمائیں گے مگر آج یہی پہ روک رہا ہو مگر فضائل کا بڑا قیمتی جملہ جو تحفے میں آپ کو دے رہا ہو کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت غدیر میں ولایت علی کا تاج علی کے سر پر پیغمبر نے رکھا تھا اس وقت یہی سوہ دس سارے دس رات کا بجا رہا ہوگا دو پہر کا ٹائم یہ ہے اپنے ہاں کمال ہمارے ہاں بڑھے بزرگ بچے سب جانتے ہیں دو پہر کا وقت تھا چل چلاتی ہوئی دھوپ تھی دو پہر کا وقت تھا دو پہر کا وقت تھا جب ولایت علی کا اعلان کیا گیا تو دو پہر کا وقت تھا اب میں اشارہ کر رہا ہوں ذاکر ہوں اور محمد تانا آپ متوجہ ہیں آج میں اس پاک نمبر سے ایک نیا وقت بتاؤں تو آپ خوش ہوں گے کے نہیں حدیثوں کو اپنے نظر میں رکھئے اور وقت میں بتا رہا ہوں حدیثوں کو اپنے پیش نظر رکھئے اور واقعی غدیر کو اپنے نظروں کے سامنے رکھئے ایک نیا وقت میں سنا رہا ہوں سارے مفسرین محدثین لکھتے ہیں میں ایک عدبی جملہ اردو عدب کا کہہ رہا ہوں کہ دو پہر کا وقت تھا دو پہر کا وقت تھا نہیں آئیے میں غدیر آپ کو دکھاتا ہوں یہ غدیر کا انوکھا ممبر ہے کہ دنیا میں آج تک جتنی ممبر ہیں ہر ممبر پر ایک خطیب ہوتا ہے غدیر کے ممبر پر دو خطیب تھے پیغمبر بالائے ممبر کہ تولانی تقریر کرنے کے بعد جھکے علی کا بازو پکڑا آہستہ آہستہ اٹھایا کہا علی کہاں پہنچے کہا شکمِ اتحر کے برابر کہا اب کہاں پہنچے کہا سینِ اتحر کے برابر کہا اب کہاں پہنچے کہا جبینِ اتحر کے برابر کہا اب کہاں پہنچے کہا اب آپ کے راستے اکبر سے اوپر جا رہا ہو جب پیغمبر بالکل پیچھے چھپ گئے جب پیغمبر بلکل پیچھے چھپ گئے جب پیغمبر بلکل پیچھے چھپ گئے تب امامت کے چلمن سے نبوت کی آواز آئی من کن تو مولا ہو فہازہ علی المولا جس کا میں مولا ہو اس کا یہ علی مولا چاروں طرق دکھا رہے تھے امام فغر الدین کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے سب کو علی نظر آ رہے تھے پیغمبر کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے اب یہی سے میں وقت دے رہا ہوں پیغمبر کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ امام اس دنیا سے جا رہا ہوں سیسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے علی کو سامنے دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے جہاں تک مجمع ہے اب باہر تک جو سن رہے ہیں ان کے لئے تحفہ دے رہا ہوں جی نہیں زادیر میں دو پہر کا وقت نہیں تھا بلکہ دو وقتوں کا اپس میں سنگم ہو رہا تھا دو وقت اپس میں مل رہے تھے نہیں ابھی اپنے نعروں کو رکھیں میرا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تب ابھی وجل میں آئیے گا کہ میں بتاتا ہوں وقت کیا تھا دو وقتوں کا سنگم ہو رہا تھا دو وقت اپس میں مل رہے تھے نبوت کا افتاب پردہ غروب میں جا رہا تھا امامت کا افتاب تن ہو رہا تھا اب آپ پوچھتے ہیں وقت کیا تھا میں بتاتا ہوں وقت کیا تھا نبوت کی شام تھی امامت کا سویرہ تھا امامت کا سویرہ تھا نبوت کا افتاب پردہ غروب میں جا رہا تھا امامت کا افتاب تلو ہو رہا تھا دین کی باگ دور دست زبردست حیدر کرار میں آ رہی تھی دین کی باگ دور دست زبردست حیدر کرار میں آ گئی اور اس کے بعد پیغمبر کا وصال ہوا اور پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے تاریخ گواہ ہے کہ رسالت ماب کا غسل و کفن امیر المومنین نے دیا تھا امیر المومنین نے دیا تھا جنب سلمان پانی لا رہے تھے اور علی رو رو کے رسالت ماب کو غسل دے رہے تھے علی رو رو کے رسالت ماب کو غسل دے رہے تھے علی رو رو کے رسالت ماب کو غسل دے رہے تھے اور بار بار رسالت ماب وصیتیں کر رہے تھے امیر المومنین سے اے علی تم ہمارے بات صبر کرنا فاطمہ کو گلے سے لگا کے کہہ رہے تھے فاطمہ تم بھی ہمارے بات صبر کرنا اے فاطمہ سب سے بعد تم ہم سے ملاقات کرو آج دنیا میں سب سے بڑی عذیت جو ہوتی ہے وہ ذہنی عذیت سب سے بڑی عذیت جو ہے وہ ذہنی عذیت آپ سوچئے یہ بات ہم کیسے دل سے اپنی نکال دیں یہ کم بڑی بات کہ فاطمہ نے دیکھا کہ جس دروازے پہ رسول اللہ سلام کرتے ہو جس دروازے پہ فرشتے اجازت لے رہے ہو رسول اللہ کے ہفتے دھر کے بعد اسی دروازے پہ لوگ آگ لکڑی لے کے آگے اور کہتے ہیں فاطمہ علی کو نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے شہزادی دروازے کے پاس آگئے ہیں کہ شاید لوگ ہمارا احترام کریں کہا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن اور حسین رہتے ہیں کہا اس گھر میں آگ لگا دو گا جس میں ہم رہے رہے ہیں جب شہزادی نے دیکھا کہ یہ لوگ اب ہمارے گھر کے احترام نہیں کریں گے تو جو خط لکھا اس میں یہ واقعہ موجود ہے بی بی نے چاہا کہ دروازے کے پٹوں کو بند کر دیں اس ملول نے ایسا تازیانہ مارا کہ شہزادی کے ہاتھ پہ لگا اور شہزادی دروازے اور دیوار کے درمیان ان اس طرح سے پیس گئی کہ پسلی کے ہڈیاں ٹوٹ گئے اور محسن شہید ہو گئے علی کے گلے میں ریسما نے ظلم باندھی گئی کھینچ کے لے کے آئے مگر جب زہرہ کو ہوش آیا تو اپنا غم بھول گئی پوچھتے فضا اب الحسن کہاں ہے کہ لوگ رسیاں باندھ کے لے کے چلے گئے دربار مسجد میں آئی اور آنے کے بعد فرمایا نانا کی مزار کے پاس جا کے رسول اللہ کے قبر کے پاس گئی شہزادی اور چاہ رہی تھی کہ دعا کریں امیر المومنین فرماتے ہیں سلمان دورو زہرہ کو روکو سلمان دورو فاطمہ کو روکو ورنہ قیامت آ جائے گی سلمان آگے کہتے ہیں شہزادی گھر چلیے کہ تم نے بھی وہی کہہ دیا دیکھا نہیں کہ ہمارے وارث کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں انہی نے بھیجا ہے کہ شوہر کی آتاعت ہم پر واجب ہے زہرہ اٹھی قبر پیغمبر سے اور جیسے گھر میں داخل ہوئی پیچھے پیچھے امیر المومنین آئے اور ایک جملہ کہا ہے کہ جو آپ سوچتے رہیے گا امیر المومنین روکے کہتے ہیں فاطمہ اگر آج آپ نہ ہوتی تو میں زندہ نہ رہتا اگر آج آپ نہ ہوتی تو یہ لوگ ہمیں نہ چھوڑتے علی کے لئے فاطمہ ایک ڈھال کی حیثیت تھی علی کے لئے فاطمہ ایک ڈھال کی حیثیت تھی عزادار و ختم کیا میں نے مسائل نہ جانے کیوں اب اسی کے مسائل مکمل کرنا ہے پھر کل سے آپ کو فوشام کے مسائل سنیں گے کہ ایک دن امیر المومنین گھر سے نکلنا چاہ رہے تھے کہ فاطمہ نے دامن پگھر لیا گریہ کرنا شروع کیا ابو الحسن آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے چند وسیعتیں سن لیجئے علی رونے لگے زہرہ تو میں ساتھ چھوڑ دیا فاطمہ ساتھ چھوڑ دیا اب آپ روئے یا نہ روئے آپ کو نہیں معلوم کہ فاطمہ کی کتنی ضرورت علی کو تھی علی کے لیے ڈھال تھی شہزادی فاطمہ وہ شگر سایدار آج ختم ہو رہا ہے علی رو رہے ہیں کہاں غسلنی وقفلنی وقفلنی یہ علی آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دیجئے گا کفن پھنائیے گا مگر خاص وسیعت میری یہ ہے کہ مجھے رات میں دفن کریے گا رات میں غسل دیجئے گا رات میں کفن پھنائیے گا علی کہتے ہیں کیوں رات کی وسیقہ ہے رات کی تاریکی میں دفن کریے گا اور ہمارے بچوں کا خیال رکھیے گا ہماری قبر پہ آکے قرآن پڑھئے گا علی روتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے علی روتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے فاطمہ ہے جو تصویح و تحلیل میں مصروف ہیں فاطمہ کی آواز ملقطع ہو گئی اسماں سمجھ گئی رونے کی آواز اتنے میں حسنین گھر میں داخل ہوئے یہ مسائب برابر سنتے رہتے ہیں مگر جو جملے مجھے کہنے ہیں وہ یہ ہے حسنین نے پوچھا اسماں میری ماں کہاں ہے خجرے کی طرف اشارہ کیا گئے ماں کو شہید پایا سر سے امامہ پھکا دوڑے ہی مسجد کی طرف گئے بابا ہم یتیم ہو گئے بابا ہم یتیم ہو گئے صاحبان احساس کا مجمع ہے میں مسائب الگ گھنگ سے پڑھنے کا آدھی ہوں مگر اتنا جملہ سنیے گا اب علی چلے ہیں وہاں سے بچے علی کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے بابا ہم یتیم ہو گئے اب علی گھر میں داخل ہے ادھر سے زینب دوڑی امہ کلسوم دوڑی حسن اور حسین ہیں مگر ہار علی جو آج دل بھر کے رو بھی نہیں سکتا اس لیے کہ علی رونے لگے تو حسن کو دلاسہ کون دے حسین کو دلاسہ کون دے زینب کو تسکین کون دے امہ کلسوم کو تسکین کون دے اس لیے سسکیاں باندھ باندھ کے علی رو رہے تھے خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پر آپ کی پاک آنکھوں کی روشنیوں کو سلامت رکھے آپ کی اہل و عیال کو سلامت رکھے موردگار تجھے واسطہ ہے علی غریب کی مظلومی کا کہ ایک شاعر اہل بیت جناب محمد علی کرمانی صاحب بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا ہو اور تمام مؤمنین کو صحت کامل عطا ہو جو بیمار ہیں مگر یہ جملہ سنیے اس کا مسائب کبھی الفاظ سے عدا نہیں ہوتے ذرا قیفیت کو سمجھئے کہ آج علی کے لیے جو کسیلہ سپر تھی زہرا وہ اس دنیا سے چلی گئی مگر علی رو نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ بچوں کو سنبھالنا ہے حسن ہم ہیں حسین ہم ہیں زائلم ہم ہیں بچوں بلک بلک کے رو رہے ہیں علی سسکیاں باندھ رہے ہیں مگر زہرا کی وسیعت ہے کہ رات میں غسل دیجئے گا کیوں؟ اس لیے کہ حالات مدینے کتنے خراب ہو گئے کہ جب نصف شب آئی تو حسن اور حسین سے کہا علی نے اب یہ میں مسائب سنا رہا ہوں علی نے کہا حسن اور حسین سے کہ جاؤ چچا سلمان کو بلا کے لاؤ جاؤ چچا سلمان کو حائر علی کی مظلومی امام حسن اور امام حسین ننگے سرننگے پیر گریبان چاہ کا آستل پلٹی ہوئی رات کے تاریکی میں مدینے کے گلیوں میں جائے سے نکلے زمین سے آسمان تک آواز آ رہی تھی تم پہ ہمارا سلام زہرہ کا یتیموں تم پہ ہمارا سلام فاطمہ کا یتیموں تم پہ ہمارا سلام حسنین روتے ہوئے جا رہے تھے اب جتنا رونا ہو رو لیجے گئے سراوی کے نوائد کے ناقل جناب سلمان فارسی ہیں وہ بیان کرتے کہ میں سہین خانہ میں بیٹھا تھا کہ اتنے بدقل باب ہوا جب میں نے دروازہ کھولا تو کونہ ان کے شہزادوں کو یتیم پایا میں نے کہا شہزادوں خیریت ہے کہ چچا ظالموں نے میری ماں کو شہید کر دیا ہم یتیم ہو گئے بابا نے آپ کو بلایا ہے بابا نے آپ کو بلایا ہے سلمان کہتے آگے آگے بچے چلیں پیچھے پیچھے ہم چلیں مسائل ختم ہو گیا سلمان کہتے جیسے میں علی کے دروازے میں پہنچا میں نے دیکھا دروازے کا ایک پٹ علی بند کیے ہوئے ہے دوسرا پٹ آدھا کھولا ہوئے ہیں آدھی دھر اندر ہے آدھی باہر ہے ہمارا انتظار کر رہے جیسے میں قریب پہنچا علی نے ایک چیخ ماری اور میرے ہاتھ کو کھینچ کر جلدی سے سینے پہ رکھ لیا اور ایک آہے سرد لے کے اندر داخل ہو گئے جب سہین خانہ میں پہنچی تو کہا سلمان تمہیں معلوم ہے ہم نے کیوں بلایا کہا مولا بہتر جانتے کیوں بلایا کہا سلمان بتاؤں کیوں بلایا کہا ہاں کہے سلمان کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب فاطمہ دلہ بنی تھی اور پیغمبر نے تمہارے ساتھ ہمارے گھر میں جاتا کہا ہاں ہاں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب سہرہ دلن بنی تھی نا تو پیغمبر نے کہا کہا سلمان علی کے گھر پال کے پہنچا دو کہا اسی لئے میں نے بلایا ہے کہ اب اس جنازے کو میرے گھر سے قبر تک پہنچا دو تاکہ معیشر میں پیغمبر کو جواب دینا کہ امت نے سہرہ کے ساتھ کیا سنو کیا حجر قامل اللہ خدا کو کسی غم من اللہ اسوائے غم سید و شہدہ میں اور روز آپ حسین پہ روتے ہیں تو فاطمہ آسوک لینے کے لیے آتی ہے آج فاطمہ پہ رو رہے ہیں تو حسن اور حسین پورسا لینے کے لیے امام زمانہ پورسا لینے کے لیے ان کی جدہ مالدہ کا ماتم ہے اور رو لیئے آپ پر مقبول مجیز ہے مگر جملہ سنیے گا تاریخ کہتی ہے کہ بچہ سلمان رونے لگے سلمان سے کہا بیٹھو سلمان اور وسیعت کے مطابق امیر المومنین سلمان جیسے راوی کی روایت پر جو نہ روئے گا وہ جانے اس کے آنسو جانے محبت جانے اب سلمان فارسیس روایت کے ناقل ہیں کہ میں آنگن میں بیٹھا ہوا تو حسین خانہ میں امیر المومنین پردے کے پیسے جا کے غسل دے رہے تھے غسل دیتے دیتے ایک مردو حالی جائے ساستابر چیخ مار کے بہار آیا اور اپنے سروں کو دیواروں پر مار رہا تھا اپنے سروں کو دیواروں پر مار رہا تھا میں آگے بڑھا ہوں میں نے کہا آقا کیا بات ہو گئی کہ جو آپ اس طرح سے اپنے سر کو دیوار پر مار رہے ہیں کہا سلمان اب سمجھا کہ فاطمہ نے کیوں کہا تھا کہ رات میں غسل دینا کہا آقا کیا ہوا کہا سلمان غسل دیتے دیتے جب میرا ہاتھ پسلیوں تک گئے تو ہڈیاں ٹوڑ گئی ہیں مگر سہر آیا مجھے بتایا نہیں فاطمہ کی پسلیاں ٹوڑ گئی ہیں مگر آج تک آج تک فاطمہ نے ہمیں بتایا نہیں خائر فاطمہ اور علی جیسے سابر چیخ مار کے سلمان کہہ رہا ہے میں نے کہا آقا تجفیز و تکفین کریے اس کے بعد علی گئے ہیں علی نے غسل کو مکمل کر لیا پھر سلمان سے روائد ہے غسل کو مکمل کرنے کے بعد کفن پنھایا چونکہ راج کی تاریخ اہی میں دفن کرنا تھا ہائر اہل بیت کی مظلومی جس دروازے پر سارے لوگ آکے سلام کرتے ہو جس دروازے پر سلغمات سلام کرتے ہو اس کا احترام اتنا ختم ہو گیا کہ آج فاطمہ کو تنہائی میں چھپکے سے دفن کیا جا رہا ہے اور علی نے سانے قبر مٹا رہے ہیں علی نے سانے قبر مٹا رہے ہیں عزرکم اللہ با آخر جملہ ختم دعا ہے دوستو اب کفن پنھایا گیا علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرلو زینب آئیں رخصت ہو گئیں امم کلسوم آئیں رخصت ہو گئیں امام حسن آئیں رخصت ہو گئیں مگر آقا حسین دور پائی تھی کھڑے ہیں علی کہہ رہے حسین آؤ دوستو فطرت کا تقاضہ یہ ہے کہ بڑا بیٹا باپ کو زیادہ مانتا ہے باپ بڑے بیٹے کو مانتا ہے ماں چھوٹے بیٹے کو زیادہ مانتی ہے ماں چھوٹے بیٹا ماں کو زیادہ مانتا ہے تاریخ کہتے ہیں کہ حسین پائی تھی کھڑے ہیں امیر الممنین فرما رہے ہیں حسین تاخیر ہو رہی ہے آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو حسین آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو آتے کیوں نہیں بہت مطلب حسین کہتے ہیں بابا آج ماں بیٹے کی محبت کا مسئلہ ہے آپ درمیان میں نہ آئیں ہم اس وقت تک نہ آئیں گے جب تک میری ماں خود نہ بلائے جب تک میری ماں خود نہ بلائے بعد دو منٹ کے مسائلہ ختم ہے جب تک میری ماں خود نہ بلائے بیک مطلب بندے کفر ٹوٹے آواز آئے حسین آجا مگر جو میں نے روایت پڑھی شاید آپ نے سوچا ہو کہ حسین جا کے لپڑ گئے نہیں روایت کے جملے یہ ہے کہ حسین توڑ کے گئے اور ماں کے پائی تھی کھڑے ہوگے کہتے ہیں اماں اماں پہلے آج ایک وعدہ کرئے اماں بیشے وہ معجیس مکمل ہے اماں پہلے آج ایک وعدہ کرئے فاطمہ کہتے ہیں ہاں میرے لال بتاؤ کیا وعدہ کرنا ہے کہ اماں آج آخری وقت آپ نے پکارا ہم آئے کے نہیں آئے آج آخری وقت آپ نے پکارا ہم آئے کے نہیں آئے کہ ہاں آگئے کہ آپ وعدہ کرئے کہ کربلا میں جب گھوڑے سے گرتے وقت ہم پکارے تو اماں آج آئیے گا فاطمہ کی آواز ہے حسین نہ گھبراؤ کربلا میں کوئی رہے یا نہ رہے یمان داون پھلائے موجود رہے گی حسین میری گود میں آجا اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف سیالم الذین ظلم و ایم القلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّهِ موسیقی آمیر پیارے حسین 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 آم میری گود کے پلے میرے حسین آمیر پیارے حسین آمیر پیارے حسین کو پانی نہیں دیا خود چل کے کیوں نہ آ گیا دریا کو کیا ہوا ایک بار ماں پکار کے گودی میں لیٹ جا میرے پیارے حسین موسیقی